تکمیلِ حاجات کے لئے مشترکان بازوں بنن سلمان سارے سارے مالکہم سب کی حاضرین عبادتوں شمار فرمائیں ہمارے بھائی سید عباد بخاری صاحب ان کے پسران دعا کی زیادہ اللہ ان کے رزق بغد عزت اقبال اضافہ فرمائیں ہمارے ملک کو اللہ اس پہ کام عطا فرمائیں ہمارے بارس کے لکور اللہ تاجر اب تھوڑے نئی بہت کافی ہو ان دعاوں کی قبوریت کی خاطر ایک سنمات سارے سارے مالکہم سب کی حاضرین اجازت ہے کہ تھوڑی بات آپ سکتے ہیں امبر پہ لاکری آشان مہدوب دیں بڑے خوبصورت نام ہے آغازی میں جو اس معاشروں کی ضرورت بھی ہے تحزید بھی ہے کامران بھی ہے اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اسے بات کرنے کی تحزید پر آجائے اور مستدر اس کا کامران ہو جائے ملکہ آپ کو بچے کا کامرانی نصیب فرمائے سورت حال مجھ اس طرح کی ہے کہ دنیا فرنڈ پہ اللہ کو رکھتی ہے اور تبریق اپنے فرقوں کی کرتی ہے انسان اللہ جید ہے یاد تمسلو ہے اور سارے بھائی آدموں تو بچے ہیں ہم اللہ کی کبریائی کے مخالف تو ہیں نہیں اور کامران کو علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں الزام میں میری قوم پر مٹھیں اور جو ہے اس نائج پر کام کر رہے ہیں میری انہوں سے معذرت بھی ہے اگر علی اللہ ہے پھر علی اللہ کہاں چلا چاہے ایک بہت بڑی شاہدی نصیب بھائی یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے امریکان کے خلاف کہ کچھ بندوں کو اس ججر پہ لگا دیا گیا کیا نے محمد بالکل ہماری طرح ہی پیدا ہوتے ہیں اور ماذا اللہ وہ ہماری طرح ہی تھے یہ ایک انتہاں اور دوسری انتہاں کہ علی اللہ سے بھلی ہٹا دو دارے دری کو اللہ کہنا شروع کر دی اب ایک علی اللہ علی بن گئے دوسرا علی اپنے جیسا بشر کہنے والے بن گئے اب وہ درمیان ہم نے جو شیعہ تھے وہ پہلے ہی شان میں ہیں کہ ہم اتھر جائیں جائیں گے لہٰذا میں پورے ملک میں یہ بچوں کر رہا ہوں کہ شیعہ اگر علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو تیرہ رجب کو علی کی سال گراہ کبھی نہ ہو اب تائی خرمائے ہمارا آپ کا تیرہ رجب کو علی کی شان گراہ کے کیل کا اچھنا اس بار کی دھلیل نہیں ہے کہ یہ علی اللہ نہیں ہم علی کو اللہ ہم اگر علی کو اللہ سمجھتے ہوتے ہیں ترکیش نمطان کو علی کا تابوت پر آمد کیوں کرتے ہیں ہم اگر علی کو اللہ سمجھتے ہوتے ہیں پر ممبروں پر یہ بیان کیوں کیا جاتا کہ جب انہیسی شب علی کے سر پر قاتل پر غیرت اپنے ملجم کی ضرب نگی تھی تو علی کا پہلا سجدے میں فکرہ یہ تھا سوچو برم بلکعبہ مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج نام یا ہو لہذا کہ دائم چیزوں کو کجھ آگر کرنا چاہیے اور یہ بات اور بھی یاد رکھیں علی کو اللہ کہنا میرا خیال ہے کدانش مندی بھی نہیں ہے یہ علی کے فضائل میں کمی کرنا ہے ہم در قسمی میں علی کو اللہ کہنے سے بادشاہ کی فضیلت بڑھتی ہے علی کو اللہ کہنے سے علی کی فضیلتوں میں کمی کی جا میرا خیال ہے میرا خیال کچھ بڑھتے ہیں پریشان مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ فکرہ میں کیا کہہ رہا کہ علی کو اللہ کہنے والے علی کی فضیلتوں میں کمی کا باعث پڑھ رہے ہیں کوئی سلیئے کہ اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو اولاد دیتا ہے ذر دیتا ہے بخت دیتا ہے عزت دیتا ہے اقبال دیتا ہے تو یہ اللہ کی فضیلت نہیں ہے اللہ ہے اس نے نہیں دینا تو کسے نہیں دینا سلیئے دیتا ہے یقینے کام کرتا ہے متوجہ متوجہ السلام سلام اللہ اللہ علماء سے بھی اپیل ہے خطبہ سے بھی اپیل ہے ذاکرین سے بھی اپیل ہے کہ مخالفین میں ہمیں چاروں طرف سے بھی رہا ہوئے ہیں خدارہ نئی نسل کو شیعہ رہنے دیا جائے یہاں کہنے کو آپ کے پاس بہت کچھ ہے زومانی فضیلت نے آل نبی کی مت پڑھتا ہے جب آل نبی کا اپنے فرمان ہے کہ اللہ سے نیچے مخلوق سے اوپر ہم ہی ہم ہیں تو پھر علی میں بڑی مطلب کوشش میں ہوتا ہوں کہ بات آم فہم کی جائے جس معاشرے میں ہمیں یہاں کی ضرورت حال بڑھی گئے جائے لہذا ہمیں انٹرنل باطن میں پر بے کم کا یہ دکھے دیل سے کہنا بڑھ رہا ہے کہ اگلے دس سال جو ہے ہمارے لئے یہ خطرناک ہے کہ ہم نے شیعہ دیلتے تھے بہت بڑی ساتھ اور شادہ لوگ عوام کو پتہ ہی نہیں چاہتا ان کے ساتھ کیا ہے ہمارے معاملات اور کو کم تھے جو آپ نے سارے جھوڑ دیئے اور اندر کی لڑائی سے آپ اُلجھ گئے یہ بات آپ کریں نہ ممتاز قادری کو دو دن پہلے ہانسی بھی گئے ہزاروں اور لاکھوں کا استعمال اس کو جنازے پر تھا مجھ تو اس بات کی بھی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو جنازوں میں شامل ہونے کا طریقہ تو آ گیا ہے یہ تو جنازوں میں آنے کے عادی نہیں ہے بہت شکریہ ساری اللہ بہت شکریہ ساری اللہ بہت شکریہ ساری اللہ آپ جیئے آپ زندہ السلام ہوں رہے ہیں ہر بندہ متوجہ ہے بڑی مہربانوں بہت شکریہ ساری اللہ لیکن اگلے فکرہ متوجہ کہاں تک بچ میں ماشاءاللہ سارے بس میں ایک دو بندے پریشان ہیں موسیوم کی پریشان ہے کی سمجھ بھی آ رہا نہیں میں زندہ موجود بات کرنے کا عطی اور آپ کو یاد ہو گا میرا خاندہ دو مہینے نہیں گزرے سعودیہ میں شیعہ مجتہر جناب شیخ پاکرن نمر کو پھانسی تھی اس ملک میں اگر شیعہ بچوں میں احتجاج کیا تو ہمارے انہی مسلمانوں نے کہا تھا ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے ملک کے جب قانون کی بات آ جائے پھر احتجاج نہیں کرنا چاہتے اگر شیخ پاکرن نمر کو پھانسی تھی جائے پھر تمہیں قانون یاد آ جاتا ہے اور اگر کسی کے اشارے پھر جورنر مارنے والے کو پھانسی دے دی جاتا ہے پھر تمہیں حجاج کرنا کیسے اللہ حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت یاد آل 280 سoric اپنا حضورت محمد گروش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آغاز سے اسے خوبصورت ہونا چاہیے کہہ بھئی آپ کے دعوے میں سے جو باتیں میں نے آپ سے کر لی میری اس گفتگو سے کوئی بندہ اس غلط سے ہی میں نہ چلا چاہیے کہ شیعہ شایعہ آشی کے رسالت کی مخالفت کرنے اور توہین رسول کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں تو بھئی سیکھت ہم درویشوں کی تاریخ ہی کے پتہ نہیں ہیں تمہیں تو دو بزار سونہ میں کہنا شروع کیے کہ توہین رسالت کرنے والے کو اگر اس نے مارا ہے تو ٹھیک مارا ہے گورنر تنصیر مرموم نے کوئی توہین نہیں کی اس نے قانون پر بحث کی تھی یہ پیجانہ نے سی کا ایک قانون ہے اس میں جو بندہ طاقت بار ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے علشہ دیتا ہے تیادہ اس قانون پر نظر ثانی کی جائے ہر بندے کو پچھانے میں سی کا توہین رسالت کا پرچہ اب فیار کاٹنے کا اختیار نہ دیا جائے کم از کم ایس پی لیول کا بندہ ہوتا پہلے انکوائری کریں انکوائری کے بعد فیار درج کریں یہاں پرچے پہلے ہوتے ہیں انکوائری آباد بھی ہوتی ہیں اور بچوں کو جذباتی کر دیا جاتا ہے فنا توہین رسالت کا موچ میں اسے مارا جنیا جائے میں ہم جذباتی بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں شیعہ ہسٹی کا شاید کسی نے بتائے ہی نہیں ہے تم آج کہہ دیو توہین رسالت کرنے والے اچھے نہیں ہوتے ہم سبیوں سے کہہ رہے ہیں توہین رسالت کو بعد میں کرے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا اور کوئی پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے کرے ہو نہیں اچھا نہیں ہم نے سمجھے کیا ہمارے ہم تو پنگائی سی بڑی مہماری سلکار آپ جی ہمارے ہم تو پنگائی سی نہیں اور میں بڑی جلدی ایک جھلکتی کاروں میں پورے سمجھے دارے بچوں متوجہ رہے ہیں میں پورے اعتماد سے کسی کی ذلہ داری میں بخصد نہیں ہوتے توہین ہوتے ہیں خدا نخاز نظر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک شخصیت کی توہین کر دی اس شخصیت کا جو طائرہ ہے اس کا جو حصب نصر نصر آپ اگر انہیں وعاف نہیں کر رہے ہیں تو پھر اسی شخصیت کی توہین ہوگی بڑی عدیب صورت ہے جب رسول اللہ کے والدین کی بات آتی بندے کہتے ہیں مات اللہ کفر ماذا اللہ ماذا اللہ شرق کا اکبر جیس کی کتاب یہ کوئی یہودیوں کی کتاب ہے یہ کوئی حسانی مسلمانوں کا لٹریچر انہوں نے رسول اللہ کے والدین میں بحث کی بچے بزرگوں سے پوچھیں یہی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں آپ کے بزرگوں انہوں نے کہیں نہ کہیں جمعہ جمعہ سونا ہو علماء کرام تقریریں کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے اللہ سے پوچھا کیا اللہ کے جانوں میں قوم جانوں پہ علماء نے کہا حبیب تُو نے پہچانے میں یہ تیرے والدین نبی نے کہا سیدھا اللہ میرے والدین کو بخش دے تو اللہ نے کہا حبیب یہ امت بخشواج ہے یہ والدین بخشواج ہے تو ہمارے بھائی وجد میں آگاتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ نے کہا ماں پہ رہن دے میری امت بخش دے ماں پہ رہن دے میں مجھے چپ رہو تو مجھے دکھ رہے گا میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی تنہائیوں میں بیٹھ اتنا ہی سوچ رہی کرو جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا وہ توجہ نہیں ہے آپ زہمن فرما دے باپ میں آہاں جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا آپ اس کے بارے میں جب توقع نہ بیٹھیں کہ وہ ساری امت کو بخش لاتا پھر رہے گا سنگے والدین کے بارے میں تم نے یہ کہا کہ رسول اللہ سے اللہ نے کہا تھا یا والدین بخش اللہ نے کہا نہیں والدین نہ بخش لیکن امتی امتی میری امت کو بخش والدین کی خیر ہے نبی کے والدین کو ماذا اللہ ماذا اللہ کہتے وہ جہانم میں سارے جہان کا فیصلہ روز قیامت ہوگا جنت جہانم کے فیصلے معاشر کے بعد ہوگے یومِ حیصل کے بعد ہوگے اور رضو اللہ کے اباؤ اجتاد کے فیصلے مولنیوں کو کتنی چلتی ہے کہ وہ عشر سے بھی پہلے فیصلے کرتے ہیں کہ رضو اللہ کے بارے در دو راکھ میں ایک طرف یہ چپ رہا ہوگا کہ مجھے افسوس ہوگا اور دوسری طرف آپ نے کنی نہ کہیں یہ اعلان زندگی میں پھر شہر قسموں میں چھنا ہوگا مولانا اعلان کیا کرتے تھے کہ جی اپنے بچے مسجد دے جو تمہارا بیٹا مسجد میں ایک آیت بھی قرآن پاک کی آکے ہرش کر لے گا تو تمہاری ساتھ پشتے جنت میں جائیں گی تیرے بھی کیا کہلے تاج پرپنی کے چھپے ہوگے قرآن سے تیرہ بیٹا ایک آیت ہی آدھ کر لے اپنی ساتھ پشتے جنت میں پٹھا لیتے ہیں اور جسے محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے ساتھ پہلی 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 جیتے ہیں کروڑوں پہلی 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 کہ مزار کے لیے کٹھا ہوگا ہے شکر ہے تمہیں بھی مرضی کی قبریں ملنا شروع ہوگی سارے باتیں نہ آئی سمجھوتے چاہیے توہین کا یہ نہیں ہے کہ حضرت ایزا جونمتی ہے تیرے نبی کے یہ میں کوئی منزمج میں کو بات نہیں کرتا قرآن مجید کامران بڑی جلدی گردن ساری مزہ مجلس کا حیثیر میں ہے ایباد بخاری کو بچوں کو لندہ رکھیں سویرے سویرے ہی تھوڑا تھوڑا تھائیں گے دیکھ تو یہ آخری میں لوگ ہوتا ہے آج جنب چار بچ گیا تو پندرہ پندرہ منٹز آ کر جس مجلس کی شروعات ہی پندرہ پندرہ منٹ سے ہو یہ آخرتیں بندرہ جو ساتھ و ساتھ میں نے پڑھتے ہیں مالکہ آپ کو مزید توفیق دے جتنے ذاکرینوں اور وہاں بولاتے ہیں اللہ آپ کے بخت اکبار بچوں کی خوشیہ ہمارے بھائی کو اللہ رسیتے ہیں کو توجہ دو ہے سر کا بس ایک پہلو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا حضرت ایسا صرف ایسا آدم تاہیس یہ میں نے کہہ رہا قرآن کی سورہ آل عمران کی ماشاءاللہ مجالس سے خیز حاصل کرنے والے چہرے بیٹھے رہے تھے حال عمران میں بالکل مطلب ادھر ادھر ہونے کی کوشش ہی نہیں کرنا اگر میں مولوی یہاں کو کونڈا پتن چلتا وہ ادھر سے آیا ادھر نہیں کرتا ٹائم ذاکر حاصل نہ ملوی بیٹھے رہے بولا ایسا مولوی نہیں ہے ٹائم میں یہ نحبت نہیں ہے میں شیعوں کا مولوی ہی نہیں میں خود بھی شیعوں مجھے ازاداری سے پیار رہا ہے مجھے ازادار اچھے لگتے ہیں بات میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب اتنی جلدی کر دی جائے کہ مقصد بھی پہنچ جائے اور ٹائم بھی بچے آدم تائیسہ یہ نبی بڑے بڑے ہیں ان میں پہنبر بھی ہیں ان میں مرسل بھی ہیں ان میں اوڑ الاسمدی اب ان پہنبروں کے اسٹری فڑے تفسیریں بڑے ہیں یہ بڑے بڑے ہیں صاحب شریعت صاحبان امت صاحب قلمہ مطلب کیا بحث کی جائے یہ پہنبر بڑے 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 لیکن جب حسین کے نامے کا نام آ جائے یہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے نظر ہیں یادہ رکھا ان میں ازرام کے سروں پہ قرآن آدم اپر پشر ہے آدم دنیا انسانیت کے باپ ہے لیکن کوئی بند ہے اس پوپیشن میں نہیں ہے جو یقیدہ رکھا کہ مازالہ مازالہ آدم ہمارے نبی سے افضل ہے قطم نہیں اب البشر ہے خریفت اللہ ہے منصوص میں نظر ہے لیکن جب نبوت والی بار اوفیشلی بات آئے گی پھر یہ آدم چھوٹا نبی ہے مسلمانوں تمہارے تھیوری ٹھیک ہے تم آدم تاہیسہ سب کو چھوٹا سمجھتے ہو محمد کو سردان سمجھتے ہو تمہاری تھیوری ٹھیک ہے مسلمانوں تمہارے پریکٹیکل ٹھیک نہیں ہے تھیوری ٹھیک ہے پریکٹیکل میپی آپ دیان نہیں دیکھیں مجھے دکھ رہے گا پریکٹیکل میپی دکھا رہا ان علماء کرام سے پوچھو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا قاتل جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا کہتا ہے یہ توبہ توبہ نبی کے بیٹے کا قاتل جنت میں جنا جائے تیرے بھی کیا کہنے ہیں چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل تو جنت میں جا نہیں سکتا اور محمد کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ کیسے وہ توبہ وہ توبہ آپ سیئے چھوٹے آپ زندہ وہ شرابت کر یہ توبہ بجمہ میں نے سابر بیٹھا میں یہ بولا ہے اسلام جب بھی لیلہ فاجت نمازوں میں دروت ایبراہی بھی پڑھنے والے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں مالک آپ کو مزیدی بادتوں کی توفیق دے ہمیں وعدات اے راہیہ کہ مخالف کب ہے لیکن میں کبیل کر رہا ہوں ہر مسلمان ہر مسلمان دروت ایبراہی بھی نماز میں پڑھتا ہے اور یہ ہمارے بھائی فاجت نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دن راہ کہتے ہیں کوئی نبی نے کو ولی نے کوئی پنجتن نہیں کوئی آل محبت نہیں کوئی مولا مشکل کشا دے صرف اللہ فقط اللہ اللہ مالوں کی مجبوریوں پر پرساتا ہے یہ جب اللہ کی عبادت میں اللہ کی پانگانے مسلمان پر کھڑے ہوتے ہیں پھر صرف اللہ اللہ نہیں کرتے انہیں کہنا پڑھتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آلہ آل محمد یہ عبادت اللہ کی تھی اس میں آل محمد کہاں سلام ہے رکھو اپنی عبادتوں کو اللہ تک رکھو اپنی دیکنوں کی مجبوریہ ہے انہیں دروت ابراہیمی پڑھنا فاجر ہے تماغوں میں اور اس طرح پڑھتے اللہ مال صلی اللہ محمد و آلہ آل محمد قناب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ آلہ ابراہیم انہ کا حمید و مجی نسل تک نسل دروت ابراہیمی پڑھنے والے جب ہی کہتے ہیں اللہ دروت پہ یوں پڑھ محمد کے اور ان کی آل پہ جیسا تو نے دروت بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کیا اور اگر مستد کے ساتھ آزانوں کے مصرے پدھنے لیتے ہو تو کبھی دروت بھی پدھنے کی کوشش کر لو آدم کو بھی آزی کر لو آدم تیرا بھاپا بھی ہے ابول بشر بھی ہے خلیصہ بلدہ فرانس بھی ہے کبھی حوصلہ کرو اور دروت اس طرح پڑھنا شروع کر دو اللہ وآلہ محمد وآلہ آلہ محمد جیسے آلہ آدم پہ مولوی تجھے کچھا کھا جائیں گے وہ کہیں گے مطماری گئی ہے آدم کے بچوں پہ دروت نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آدم کے بیٹوں پہ ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلبہ مولوی سارے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ دروت نہیں پڑھے جانتے ہیں مطلبہ جہے مطلبہ جہے نہور کا عجمہ زحمت سرما عام چیئے عام سنباؤں خلاموں میں مطلبہ جہے مطلبہ جہے آخری بات کا سورہ عمران کی آیا ہے مزیدہ حفظہ مسلمانوں وآلہ محمد حبیب کو وقتی آت کا میرے تک دیکھے اللہ حضور سے کہہ پورا قرآن میں اللہ نے کسی اور ربی سے نہیں کہا وہ ٹائم جات کا اس نبی صلی اللہ کہہ رہا ہے حبیب وہ وقت تمہیں یاد ہے جب ہم نے پرغمبروں سے تیری نبوت کا عہد لینے تو نہیں یاد ہے حبیب وہ وقت یاد کرو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دیئے حبیب وہ وقت یاد کرو لوگوں پہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے وقت یاد مجھے دلائے جاتے ہیں جبکہ ملاقاتیں پہلے سے چل رہے ہیں تو نے دنیا کو یہ بتا دی ہے چاریس سال کے بعد نبی کو نے نہ ماں مسلمان تھی نہ باب ماں صلی اللہ مسلمان تھا یہی لٹویٹ سے یہی تھی یہی سلام یہاں پران کیا رہے گی نبی آدم چلے کے اس سر تک جب تک نبی کی نبوتت کا اقرار نہ کرے تمہارے نبی کی آدم صفی اللہ بھی رہتا ہے بس پہلا اور آخر یہ آدم ہو صفی اللہ بھی رہتا عیسیٰ اور علام نہیں رہتا اگر تمہارے نبی کی نبوتت کا اقرار نہیں آیت میں مکمل نہیں پڑی کیونکہ وقت نہیں آیت آخری ایک نفض ہے مجمع میں سے کتنے بندے سمجھتے ہیں بات بہت کہہ رہی ہے بات بہت باریک ہے کوشش آدمی کرنی ہے خدا فرماتا ہے فمن کفرہ باد ازالی کا فاولائے قومت فاشقی تو محمد کی نبوتت کا وعدہ کرنے والے پیغمبرو یاد رکھو اگر تم اس وعدے سے پھر گئے پیغمبرو اگر تم محمد والے وعدے سے پھر گئے میں صرف نبوتیں واپس نہیں ہوں گا فاسق پھر گئے میں نے پہلے کہا تھا سارے بندے دھیان میں نے آپ سے خود کہا کہ سارا مجمع نہیں دھیان دے گا کامرہ میں خدا کی قسم سارے بندے دھیان نہیں دیں گے اور میں وضاحت کرنے کی پوزیشن میں رہی ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے سارے بندے کوئی جتنے بندے بھی سمجھتا ہے خلیمہ یہ نبی امتی نبی لیکن قرآن کہہ رہا ہے وقت تمام ہو گیا عیسیٰ نے تین دن کی عمر میں جو فکریں بولے قرآن سورہ مریم انیس پارہ انیس سورہ قرآن ابنے نے نہیں کہا مرد آگ مرد مقصد مرد 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 یا بھیجنے بارد جانے یا آنے بارد لوگ نے جانے یہ سارا قرآن ہے خدا کی قسم میں کوئی خطابت والی بات نہیں کروں یہ آیتیں لگ نے کہا کیفہ نو کل لی مریم ہم کیسے ہم من قابل وحاد سب جو بھی کہوارے میں ابھی یہ سوچ ہی رہ تین دن کے بچے اسے چکھو تیرا ہونے حال ہے چار بجے کی آنکھیں کھول جائیں مالک آپ کو سکھل دیں یہ ڈبل ڈبل کام ہو رہے نہیں بھی اور یہ دا بھی پوری دیں اور یہ ٹران شپ ہی بھی ہو سکتے بگر نہ بندے بیٹھ کے سونے سے گھر آتے ہیں سجے گھر نہ گھر بس وقت تمام ہوگا کیفہ کیفہ نکلم پری مامی سے کیسے ہو یہ پہ موڑے والا بچے یہ زمر میں کیسے بولتے قرآن کہہ رہے اس بچے ایسے یہ آیت ایک منٹ مجھے کیفہ نکلم مہت گہوارے کو کہنے یہ باتیں یاد رکھا کرو اور لطف پڑھا کہ میری قوم کے بچے نوجوان یہ مہت سبی یہ اس طرح کی بات نہیں باہر کر دی نا تمہارے بھائی کہتے ہیں شیعہ بچوں کو سمیشل رہنی دیتے ہیں یہ باتیں جو ہمارے علماء کو نہیں آتی ہیں ان کے بچوں کی اس باتیں خیر یاد کی میں انتہائی باج احترام جناب علامہ مونی رجی صاحب کے پر میری خوش قسم تھی ہے کہ وہ بھی قشری فرما ہے اور میں بھی سوچ رہا آتا کہ فیض مجھے کہا سے مجھے بہت شکریہ میں انتہائی بہت رم ہے کیفہ نکل لے من کال فی محب سبیعہ سبیعہ کی الف ختم نہیں ہوئی تھی بچہ بول کے ان عبداللہ ہے آتا یہ کتاب وَجَعُ لَنِ نَبِي اللہ نے قرآن بھی سور میں اُتارا اللہ نے آیا تو ان کو بے وزن بے وزن نہیں ہو لگی یہ خود تو تھی دیں تین دن کے بچے میں تین باتیں کر دیں میں اللہ کر دوں اس نے مجھے کتاب دی اس نے مجھے نبی بنا کے دے بعض نبی ہوتی جا رہی ہے اور منت کرتا عیسیٰ تیری عمر کے بچے تو بولا ہی نہیں کرتے اگر تو اللہ کے کرم سے بول ہی پڑھ پھر سلامت رہے مجھے بڑی موقع دیں ظرفکار علی بھٹو بالکل کے درجات برند فرمائے آج اگر امریکہ کو پاکستان کو راستے سے ہٹانے کے پروگراموں میں جو چیز مانے ہے وہ ایٹم ہے جو پاکستان سے مخلص مولوی ہے میری ان سے افیل ہے صبح اٹھتے بھٹو کو سلام کیا کرو اگر محب وطن ہو تو جو پاکستان کے مخلص ہیں ان کے لئے دعائیں مانگا کرو دوسری دعا چنرل راہیل شریف کے لئے کرو مالک انہیں باعزت توصیح دے مالک راہیل شریف کو اور موقع دے اس ملک کی خدمت کرنے کا راہیل شریف دہشت گردوں کو اس طرح سے پھونڈ رہا ہے کہ ہمیں مختار یاد آجائے ملک راہیل باہیل کریں گے آپ زحمت خواہ ریوات بسان بجم آجائے بسم اللہ جی سی آپ سلام سلام رہا بات بات بڑی بڑی بھٹو بات جلدی کرو اگر شکر گھل وزیر آدم جیس ملک ان کی قابینہ میں ایک منسٹر تھے شاید آپ میں سے شاید کر رہے تھے تقریر میں صحابہ اکرام کو رفی اللہ کہا کرم اللہ کہا کرم اللہ خواجہہو قبلہ کی موجود میں کیا میں ترجمہ کروں گا قبلہ کا بہت مجھول عربی لغوت میں میں تو ترجمہ بھی جان پہم کرتا ہوں تاکہ جو بندہ کبھی کبھی مجھے میں اٹھ جاؤ اسے مجھے 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 بندہ بندہ ختم ہوگی برکل یہی سے دو اگلے دول منٹ مفتگو ختم ہے مسائد کا بندہ نہیں ہے مجھے کبھی کبھی کو کرم اللہ کام یہ ویڈیو ریکارڈ پر بات موجود ہے سنیت بات نہیں ہے ریکارڈ ویڈیو چیٹ موجود یعنی سمار یہ کیا کر رہے ہماری نظر میں مسلمانوں کے نگاہ میں سارے بیغمبر کے ساتھ برابر رہے یا سب کو کرم اللہ کا ہو یا سب کو کرم اللہ ہو یا علی کو بھی نفی اللہ ہو یا سب کو کرم اللہ ہو جا علی کو بھی کاؤ اللہ نے کہا میری ہماری تمہیں صاحبہ نہیں خاتم سارے گستو کنر سوڑ رہو یہی بات ختم کر رہو یہ قوم کے بچوں کو پریشان دیتا ہے یہ صحابہ کے بار کی عزت نہیں کر دیتا ہے صحابہ کی صاحب میرے دیتا ہے یا زیادہ صحابہ کرام سے واقف ہی نہیں آپ لوگوں کو صحابہ کے ہسٹری کا نہیں پتہ میں نے کہا کبھی مجلسوں میں آکے دیکھو ہماری پبلک بھی صحابہ کرام کی بات ہے میں نے کہا آ جانا مجلس میں کسی بھی صحابہ کا ادھوگا نام مونگا مجمع پورا کر دے کہ لگے واقعی میں لگے شاہدی بات بھی خیل چلے میں بھی آج حدیثیں بیان کرنے میں رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں جس آج نے بیان کی ان کا اس میں اترتے میں بات مجمع بھائی کو کہو کہ وہ ممبر بیان کرے کہ حضرت ابو بھائی 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 ابو کہے کہ آپ نے بھائی 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 ابو کہا مجمع صحابیوں میں سے اس صحابی کے نام کو مکمل کر کے لے دینا اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ شیعہ سب صحابیوں کو جانتے ہیں میں پیچھے رہناتے ہیں تو بھائی جانتے ہیں میں یہی پہ بات ختم ہوگی میرے دیکھے زحمت حضرت ابو بھائی بات یہی پہ بلکل آکے نہیں بڑھ تو بس بہتر نہیں ہوگا کہ کسی بھی بات کو مکمل کر سکھوں یہی بات آدھوری سمجھے مجھے چھوڑنی ہے بات فضائے نہیں کہ اسی بات کو کچھ بات مکمل کر دینا ہے حضرت ابو حریرہ حدیث بیان کرنے والے حدیث میرے سر پہ رکھو میں اپنے حرفوں کا زامر بن کے کہہ رہا بھائی سے لے تین سال سال یہ عرصہ زیادہ سے زیادہ وہ عرصہ ہے جو عرصہ یہ حضرت ابو حریرہ رسول اللہ کی صحبت میں سب سے زیادہ تین سال پہ رسول اللہ تمہیں سے پردہ فرما حضرت ابو تاریخ بات میں بھی ملتی ہے وضاحت نہیں کر سکو کروں گا بھی نمت نہیں تین سال تبی کی صحبت میں رہے ترون جا شو حدیث بیان کی اور وہ صحابہ کرام رضا اللہ تعالی جو انیس سال بیس سال انکیس سال بائیس رسول اللہ کی صحبت میں رہے انہوں نے حدیث بیان کی کتاب ان کی تعداد سو سے اوپر میں جاتی تیرے پر تھوچ رہے جو بیس سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے وہ سو حدیث بیان نہ کرے اور جو اٹھائیس سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے وہ پچھ بنجا یا تر بنجا سو حدیث سے بیان کرے تو جواب میں کہ جی آپ جذبات ہی ہو گیا آپ پتہ ہی نہیں یہ معاملہ کیا تھا معاملہ یہ ہے کہ اپنا بچا ہوا دور حضرت حضرت حرائرہ کو پیٹے کے لئے دیا رسول رضا کے بچے دون کا حضرت 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 کی تاثیر میں حضرت اتنا زیادہ پہتر ہو گیا کہ صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں گئے اور جب محمد کا جو حضرت پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے اور جب محمد کی زمان جوز کے جمان ہو جائے ان کے سکتے من